موسیقی سابق وزیراعظم عمران خان صاحب پر فرد جرم آئد ہو ہی گئی لیکن 22 سپٹمبر کو ان کو کیا سزا دی جائے گی یا کہ کوئی مزید اس میں قانونی گنجائش نکل جائے گی اس میں بھی بات کریں گے اور بات کریں گے سیلاب کی تباہ کاریوں پر بھی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جو متاثرین کے لیے جو اشیاء خردنوش مختلف انجیوز اور مخیر حضرات بھیج رہے ہیں کیا ان میں بھی خرد پرد ہو رہی ہے لوگوں نے اپنے گھر بھر دیئے اور افعائیں یہ بھی ہیں کہ بہت سارے لوگ سڑکوں پر ہیں ان کو ابھی تک چھت نہیں دے سکی حکومت سندھ حکومت پنجاب یا کے کے پی کے یا وفاق تمام ہی لوگ ابھی تک ناکام ہیں اور پہلے سے کیوں نہیں تیاری کی جاتی جب پتہ ہوتا ہے اور محکمہ موسمیات سے لے کر تمام جو کنسرن منسٹری ہیں وہ بتا رہی تھی کہ یہ فلڈ کافی تباہی لا سکتا ہے اور اس بار بارشیں زیادہ ہوں گی تو پہلے یہ تمام انتظامی مشینری اور حکومتیں جو انتظامات کر رہی تھی پہلے سے پلین کیوں نہیں تھے اور ہم نے دیکھا ہے کہ دو چار پانس سال بعد یہ اس طرح کا سلاب آتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھارت نے پانی چھوڑ دیا تو آپ کے بند مضبوط کیوں نہیں ہوئے تھے کیا آپ انتظار کر رہے تھے کہ یہ لوگ سڑکوں پر ہی آئیں یہ بے گھر ہوں تو پھر ہم پوری دنیا سے امداد لیں اور پھر اس امداد میں بھی خرد برد کریں تمام جو بات کریں میرے ساتھ موجود ہے معروف بزنسمن آپ سیونگ ہوم کے بھی سی ای او ہیں اقبال اڈوانی صاحب بہت شکریہ ا� اپرومنٹ ہوئی بائیس سپٹمبر کو فرد جرم آئد ہوگی اور اس پر فیصلہ سنایا جائے گا آج فرد جرم آئد ہوئی گئی چوچیس جسس نے جو مقالمہ کیا خان صاحب کے ساتھ مطمئن ہے فیور بھی دی گئی ٹائم بھی دیا گیا تاکہ بعد میں یہ نہ کہیں کہ کوئی ہمیں ٹائم نہیں دیا گیا دوسرا موقع دیا تھا ایک سابق وزیر آزم کو کہ آپ دوبارہ جواب داکل کریں لیکن ماضی میں اتنی لیورج نہیں دی گئی تھی کیا خان صاحب کو کچھ تھا کہ میں ادھ در بھی ڈکٹیشن دوں گا دیکھیں پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ جہاں تک اگر ہم پریویسٹ اگر پاس میں جائیں تو کسی کو بھی اتنی سپیس نہیں دی جاتی جتنی خان صاحب کو دی گئی ٹائم دیا گیا اور اس طرح سے ٹائم دیا گیا کہ بس آپ مصورت معافی مانگ لیں اور ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں اس بات کا مقصد یہی تھا کہ بس آپ معافی مانگ لیں معذرت کر لیں ہم آپ کیس قتم کر دیں گے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اوور کانفیڈنس خان صاحب ہیں تھے ابھی تو کم ہو گئے ہوں گے آج اوور کانفیڈنس ہو گئے تھے تکبر آ گیا ان کو کہ جب آپ کوٹ سے یا اس طرح سے معاملات چلا ہوگے تو اس کا ریزل یہ نکلے گا اور جتنی اس پیس مجھے لگتا ہے دی گئی ان کو اتنی کسی کو دی نہیں جاتی اور انہوں نے تو کچھ ایکسپ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو پرابرم یہ ہو گیا کہ کوٹ کے پاس اب کوئی دوسرا آپسن نہیں ہے تو جو لیگل ٹیم تھی خان صاحب کی سینئر وکلا پر مبنی جس میں بابا روان صاحب بھی تھے تو انہوں نے کیا ایڈوائز نہیں کیا کہ یہ بہت حساس معاملہ ہے نہیں ان کے وکیل صاحب حامید خان صاحب تھے انہوں نے تو ایڈوائز کی تھی کہ آپ کو یہ کرنا ہے لیکن پرابرم یہ یہ کہ خان صاحب نے ان کی بھی بات نہیں مانی اپنے وکیل کی بھی تو یہ اس کو آپ آور کانفیڈنس سکے سکتے ہیں یا ہو سکتے ہیں دوسرے لوگوں نے ان کو ایڈوائز کی ہو اس طرح کی جیسے فواد چوتری ہو گیا جو اس طرح کی باتیں کرتے تھے تو ان کی پوری جو جن سے یہ جن کی ایڈوائز لیتے ہیں اب لیتے بھی ہیں کہ نہیں یہ نہیں پتا جن کی ایڈوائز لیتے ہیں وہ ایڈوائز یہی دی تھی کہ کوئی پرابرم نہیں ہے میں سمجھتا ہوں ان کو ان کا تکبر مار گیا اور عدالت نے ان کو مجھے لگتا ہے کافی سپیس دی لیکن انہوں نے اس طرح کے حالات پیدا کر دے کہ عدالت کے پاس کوئی چوائز نہیں تھی کوئی آپسن ہی نہیں بچا ان کو اب عدالت اپنی عزت تو اسی طرح بچائے گی کب تک چلے گا کہ ان کے پاس کوئی چوائز ہی نہیں آپ ایک پاپولر لیڈر ہو اس سے کوئی انکار نہیں لیکن آپ ایک پاپولر لیڈر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عدالتوں کو کسی ادارے کو کچھ بھی نہ سمجھو یہ وقتی طور پہ تو آپ ایک دو بار اسٹیڈمن اس طرح کے دے دو گے تو لیکن آپ دیکھیں مسلسل پرابرم چل رہے ہیں آپ دو مہینے تین مہینے سے دیکھیں ہر ہفتے میں تو جب بھی یہاں آتا ہوں ایک ہفتے کے بعد یا دس دن بعد کوئی نیا ایسو ان کا آئی جاتا ہے پچھلی بار آیا تھا تو سوکر ترین والا ان کا پرولم چل رہا تھا اس سے پہلے کچھ اور چلتا ہے ہر چار دن چھے دن میں ان کی کوئی نہ کوئی پرولم ہوتی ہے حکومت سے پوچھ لیتے ہیں ہمیں جوائن کیا ہے پی ایم ایل این کے رینما اخلاق حاشمی صاحب نے حاشمی صاحب خوش آمدید کہیں گے شو میں سر ویسے اخلاق صاحب مٹھائیاں تو تقسیم آپ لوگ ممکن ہے کری رہے ہوں گے یا کہ پلان ہوگا کہ بائیس کے بات کریں گے کیا یہ سب ٹھیک ہوا اب آپ لوگ متمائن ہیں بلکل یہ ہونا چاہیے تھا میں کہ یہ بلکل جو ہوا ہے بلکل انڈر پڑھا صحیح ہوئے جو نہیں ہے جی 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 جو کچھ ہوا ہے کہ انڈر پڑھا صحیح ہوئے جو نہیں ہے اچھا تو اب کوئی در خوف تو نہیں ہے خان صاحب کی گرفتاری کا میں ہمیں کہیں گے در خوف ہونا ہے جو کانونوں کو راستہ خود بناتا ہے کانون خود اپنے سہتے کرتا ہے تو اس پہ کانون سے تو کوئی بالتار نہیں ہے کوئی بھی ہے ہمارے ہمارے اخلاق صاحب ہمارے ذرائع بتا رہے تھے کہ رانہ سناولہ کو ہوم انسری دی ہی اسی لئے گئی تھی کہ خان صاحب کو آپ نے گرفتار کرنا ہے نہیں نہیں دیکھیں دیکھ اس میں رانہ سناولہ علی بات کی ہے اس میں جی جی اس میں دیکھے رہا ہے سناولہ علی بات نہیں ہے بات یہ کہ سناولہ علی بات کی ہے کچھ بناتا ہے اس میں کوئی بھی شب تو امران خان ہو یا کوئی بھی ہو تو ابھی ان کے ساتھ تو ابھی ریاض ریاض میں ہمیں کیے جانا بھی ہے اچھا تو ابھی جو کچھ ہونا چاہیے ابھی تو کچھ بھی جانا جانا ہی ہے اچھا اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ 22 کے بعد خان صاحب کچھ عرصے کے لیے ناہل ہو سکتے ہیں یا کہ وہ جیل بھی جا سکتے ہیں بلکل وہ انشاءاللہ ناہل ہوں گے اور ناہل ہونا چاہیے ہونے اگر ناہل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے میرے بیتے یہ کہتا ہوں کہ ناہل ہو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ تکبہ اور ان کے جو باتیں ان کے ساتھ بھی تکبہ ان کے ساتھ بھی تکبہ اور وہ آپ کو پتہ چکے ہیں تو وہ آپ کو پتہ چکے ہیں کہ دیکھیں ایک بات ہے کہ پاکستان اس طرح اس میں سپنے ہیں بات ہے وہ کہتا ہی کوئی آپ سے ہاتھ ہی مولانے میں چلپا کر رہے ہیں کیلئے مجھے پاکستان آپ کو سوچیں کہ اینا پاکستان اینا پاکستان رحم کرنا چاہیے بھائی آپ پاکستان کا بیتے ہیں لیکن ابھی بھی آپ کوئی بیان آئیے گا اس میں جانا جانا ہے ٹھیک ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب کو اگر آپ جس رہا ان کے جلسوں پر تنقید کر رہے ہیں تو آگے بڑھتے ہیں آپ لوگوں کے وزیراعظم اور میرے وزیراعظم اور قوم کی وزیراعظم شہباز صاحب نے مختلف جگہوں پر دورہ کیا لیکن کئی بقامات پر لوگ ابھی تک چھت سے محروم ہیں اور آپ کو بتائیں کہ بلوچستان اور سندھ کے دہی علاقوں میں ایک فیوڈل سسٹم ہے وہاں پر لوگ پردہ کرتے ہیں ان کی خواتین بے پردہ ہو رہی ہیں ابھی تک آپ لوگ ٹینٹ ہی نہیں پروائیڈ کر سکے سر ہاں پہلے تیاری کیوں نہیں تھی کہ آپ کو بتانی رہے تھے کہ بارشیں اس بار زیادہ ہوں گی نہیں میں آپ کے بار زیادہ ہوں کہ سبائی حکومت بہت مختیار ہوتی ہے وہ سبائی حکومت سندھ میں تو آپ کی یہ رہا سر آپ کے اعتادی ہے سندھ والے نہیں نہیں میں کوئی بتا رہا ہوں کہ دیکھیں مجھے میری بات سنیں جی بات یہ کہ آپ کے دیکھنے مطابق ہے کہ مجھے بتا ہے کہ شہباز صاحب کہاں نہیں جا رہے ایک گمار آمنی کہاں تک نہیں جا رہا ہے مجھے بتا ہے اسے آپ کم سے کم جو نے اسے کام عزت کی ضرور تو کہیں کریں گے کہ ہمارے مزر صاحب بہت کام کر رہا ہے صحیح ہے اپ جا سب سے خور دیں ایک آنے کیا بات سے کہ وہ بتری اظنم جو دھوارا ہے وہ کہاں کہاں نہیں جا رہا ہے اس کی شکر نہیں جا رہا وہ ہم جو رہا ہم 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 اپنا شکر میں آپ کو دمائی کی کان لگا کر چند لوگو بلا کے اور دمائی کی پرانوں کر کے اپنی کی اس سے اس کی پرانوں نہیں کر رہے اور اس کے پر آمنی پر دکھا دیگا جاتی ہے اور وہ گوئی منہ گوئی نا جاتی ہے وہاں پر آمنی اگر ملک میں انتشار پھیلا اس کے ذمہ دار کون ہوگا؟ اگر راہز کرتے ہیں تھے صورت اس کے کیوں کا خalles santحان خان کو دے رہے اور اس حان تو اس 기다려 جائما سے گوہے؟ آجنے میں روز کرنا اور ہم اس کی سبaly تو سکتا ہے کوئی سبال سان میرا چنا ہوں سے گوہے ہے سبमی حسین اشتر ہیں ان پر نے پی اے ایم ایل ان کا حفر расскывает مناimonفہ کی کوئی بھی ، سبھائی بھی سوال کیا آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا اگر خان صاحب جیل چلے جاتے اور آج انہوں نے کہا کہ میں جیل میں جا کے مزید خطرناک ہو جاؤں گا اور یہ خطرناک آج کا نہیں کہہ رہے خان صاحب بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ اب اس میں امپرومنٹ ہوگی کہ اب آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں حکومت نے اب ان کو وہ کتنا اپنی اسٹیٹمنٹ نے انہوں نے اب لے ڈوبے ہیں نہیں دیکھیں جہاں تک میرا ایک انتازہ ہے جتنی مجھے جو محسوس ہو رہا ہے جو سب دیکھ کے ہم نے تو یہی سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو ناحل کر دیا جائے گا گرفتر نہیں کیا جائے گا میکزیمم میکزیمم جو سزا مجھے لگ سب دی جائے گی 38 کے جونل الیکشن میں وہ پارٹیسپٹ نہیں کر پہی گا یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو ناحل کر دیا جائے ان کو گرفتر نہیں کیا جائے گا تو جب ناحل کر دیا گیا گرفتر نہیں کیا جائے گا تو یہ ہنگاں میں ونگاں میں ہونے کے چانس جس توفیر کمی ہو گئے تو یہ بلکہ بات Real جو زمنی الیکشن ہونے تھے ملک بر میں وجہ ہے کوئی یا کہ واقعی ملک میں اب حالات ایسے نہیں تھے کہ مختلف مقامات پر الیکشن کیے تھے نہیں یہ تو آپ کے سامنے ہیں ان حالات میں الیکشن تو نہیں ہو سکتے آپ کا تقریباً آدھا پاکستان تو آپ کا ڈوب گیا ہے اور واقعی اگر آپ الیکشن کر رہے ہو تو پوری مسینریہ آپ ادھر لگا دو گے تو یہ کوئی مناسب ڈیسیجن نہیں ہوگا آپ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن بہت اچھا فیصلہ کے کیونکہ آپ کے سامنے ہے کہ آپ کو پاس وسائل نہیں ہیں ان لوگوں کو کچھ سپورٹ کرنے کے لیے جو تکلیف میں ہیں تو پھر ہم کو کیا رائٹ ہے کہ ہم الیکشن کول کریں یہ اچھا ڈیسیجن ہے کیونکہ ہماری پہلی ترضی یہ ہونی چاہیے کہ جو جو لوگوں کے پاس نہ کھانے کے لیے ہے نہ رہنے کے لیے گھر ہے کچھ بھی نہیں ہے نا ان کے پاس یہ بھی ہمارے لوگ ہیں نا اگر ہم ان کو سپورٹ کرنے کے قابل نہیں ہے آج کی صورت میں تو مجھے بتائیں جب ہم جو سب سے امپورٹن کام ہیں وہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ الیکشن کروانا کوئی مقصد نہیں ہے تو حکومت کامیاب ہوگی اس میں اور کب ہوگی یہ جو آپریشن سسٹم ہے کہ لوگوں سے پانی سے لوگوں کو نکال دو لیا اب سڑکوں پر لیا اب ٹینٹ بنایا جا رہا ہے اور کئی مقامات پر ٹینٹ نہیں ہے ان کو اپنے گھروں میں کب بھیجنے میں کامیاب ہوں گے دیکھیں جس طرح سے کام ہو رہا ہے جو مجھے نہیں لگتا کہ ہم جلدی اس پہ کابو پاسے گی نہیں کچھ بھی ابھی تو بہت بہت حالات خراب ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے جو لوگ وہاں گئے ہیں وہاں سے آ کے جو بتا رہے ہیں مطلب ایسی ایسی داستانیں ہیں وہاں پر کہ اگر آپ کسی کو کہیں تو آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں اتنی تکلیف میں ہیں لوگ بہت زیادہ تکلیف میں ہیں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا بس میں نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ اتنے خراب آ رہا تھے ہم کو فیلال تو سیاست کو ہم کو تھوڑا ٹائم بھول جانا چاہیے کیونکہ مجھے آپ بتائیں آپ کا ملک ہی نہیں رہے گا تو آپ سیاست کہاں کرو گے اب آپ جو بھی جو بھی لوگ ہیں یہاں پر جو بھی بڑے بڑے عودوں پر فائز وغیرہ ہیں ان کو جو بھی پروٹوکول جو مان سمان مل رہا ہے پاکستان کی وجہ سے مل رہا ہے اگر آپ یہ سوچو آپ کا ملک نہیں ہوگا تو آپ کا کیا حال ہوگا آپ چلے جائیں ابھی لندن میں چلے جائیں کتنے بڑے بڑے لیڈر ہوتے ہیں وہاں جب وہ روڈ پہ جا رہے ہوتے ایک آدمی ان کے ساتھ نہیں ہوتا اکیل اکیلے جا رہے ہوتے سگنل پہ خاموسی سے خرے ہو جاتے ہیں تو وجہ کیا ہے خان صاحب نے تو کہا تھا کہ میں سب چیزیں ختم کروں وہ کامیاب کیوں نہیں ہو پائے کہ وہ وہ ختم کر دیں اپنا پروٹوکول وہ کہہ رہے تھے کہ میں یہ ایوان بھی گرا دوں گا گورن راؤس میں یونیورسٹیاں بنا دوں گا وجہ کیا ہے کیونکہ ان کو چار سال پونے چار سال تو ملے دیکھیں خان صاحب کا پرولم تو یہی تھا نے خان صاحب مجھے لگتا ہے پریکٹیکل بندے نہیں ہیں وہ جو ان کی سوچ یہ ہے کہ وہ سب بس بول دیتے ہیں ان کو خود کو نہیں پتا کہ میں ان کو پریکٹیکل کر پاؤں گا کہ نہیں یا پھر ان کو پبلک کا ایک ٹیسٹ پتا چل گیا ہے اس ملک کا کیا کچھ بھی بول دو کوئی بعد میں کرٹیسائز کرنے والا نہیں ہے لوگ یہاں ہمارے لوگ مجھے لگتا ہے جلدی بھول جاتے ہیں کوئی زیادہ یاد نہیں رکھا جاتا تو یہ سائد ان لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارے ملک کے لوگ زیادہ ٹائم یاد نہیں رکھ سکتے ہیں کچھ چیز تو کچھ بھی بول دو پندرہ بیس دن بعد مہینے بعد یہ بھول جاتے ہیں تو جب اس چیز کے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے ایک دو مہینے بعد تیر مہینے بعد اگر اس کو ایسے کہیں کہ الیکشن جیتنے کے لیے لوگوں کی سمپتی اور ووٹ لینے کے لیے ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز بسیول نہیں ہے اس میں تو اس میں تو دو رائی ہے ہی نہیں جو الیکشن کے وقت وعدے کیے جاتے ہیں مجھے تو نہیں میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کوئی وعدہ پورا ہوتا ہو اور دوسری بار بھی آوام اسی کو ورد دے دیتی ہے آپ کو پتا ہے کہ اس نے پچھلی بار جو کہا تھا اس کو اس نے امپلیمنٹ نہیں کیا اس کے بعد بھی ہماری آوام اسی کو ورد دے دیتی ہے تو کس سے گلا کریں ہم ہم خود بھی تو ایسے ہیں کانونی راہے لے لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں مہر کانون ایڈوکیٹ عدیل فاروقی صاحب فاروق صاحب خوش آمدیت کہیں گے شو میں thank you sir اب بتائیے گا کہ جو آج کا فیصلہ ہوا خان صاحب پر فرد جرم آیت ہو گئی تو اب 22 سپٹمبر کو کیا ہوگا آپ کا قانون کیا کہتا ہے اس ملک کا قانون کیا کہتا ہے جب ایک انسان پر کسی پر بھی فرد جرم جب کسی بھی اس میں مقدمے میں ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے سزا ہی ہوتی ہے اور سزا خان صاحب کو کیا ہو سکتی ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ تھوڑا سا یہ معاملہ سمیننے کی ضرورت ہے اور چونکہ جو کنٹیمت آف کوٹ ہے بسیکلی وہ دو طرح دی ہوتی ہے ایک سیول ہے اور ایک آپ اس میں ریبنال کوڈ آف کنڈاکٹ کے جو ہے وہ اس کی پوشیڈنگ پر سکتے ہیں اور اس میں عدالت کے پاس یہ افتیار برحال اپنی جگہ موجود ہے کہ وہ چاہے تو ان کو معافی بھی دے سکتی ہے مگر کنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہم سٹینڈرڈ سیٹ کرتے ہیں جو ہم ایک انصاف کی بات کرتے ہیں جو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اس ملک میں رول آف لاؤ ہونا چاہیے اس ملک کے اندر جو خانسہ بھی بات کرتے رہے ہیں کہ امیر اور غریب کے لیے ایک ہی قانون ہونا چاہیے تو پھر ہمیں اس سے پہلے کی کچھ ایگزمپلز کو اپنے نظر میں رکھنا چاہیے سوری سوری عدیل سوری فرن ٹرپ آپ نے کہا کہ مافی بھی ہو سکتی ہے فرتش جمعائد ہونے کے بعد بھی گنجائش ہے نہیں دیکھیں اس میں تو یہ اب یہ ہے نا کہ عدالت تک ہے اختیار کہ وہ مافی قبول کرتی ہے یہ نہیں کرتی مافی تو نیال عشمی صاحب نے بھی مانگی تھی ان کو پھر ایک مہینہ سزا بھی دی گئی اور جرمانہ بھی ہوا اسی طرح اور بھی بہت سارے لوگوں میں جیسے آپ نے دیکھا کہ فردوس آشد اوان اور باقی جو حکومت کے حکومت کے جو فاقی وزراء سے ان کو مافی بھی جی گئی اور بہت سارے جو وزراء ہیں جیسے آپ نے تلال چوزری کو دیکھا اور دانیال عزیز کو ان کو نائل کیا گیا پھر وہ انتخاب بھی لڑ سکے ورحال یہ عدالت کے پاس ہے کہ وہ جو ہے وہ کیا کرتی ہے مگر یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب کے لیے جو ہے قانون وہ برابر ہونا چاہیے اور کسی بھی بندے کو صرف جو ہے اس بنیاد پر کہ جی اس کے فالورز کتنے ہیں یا وہ ایک بہت بڑی کوئی شاسی شخصیت ہے یا وہ مطلب ایک فین فالونگ لگتی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے بھی ہمارے پاس ایسی نظیریں موجود ہیں تو عدلیہ کو جو ہے بالکل سکھلی اس پہ جو ہے عمل کروانا چاہیے اور تو انہیں عدالت کی جو کاروائی ہے اس کو ایک آڈنگ ٹو ڈی لاؤ آگے بڑھانا چاہیے اور ہمارا محسہ سے موقع بھی رہا ہے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں جتنی بھی کاروائیوں ہی ہیں عدالتی فینٹلے ہوئے ہیں وہ سر پیوت پارٹی کے خلاف ہوئے ہیں باقی ہمیں کو اس طرح کی نظیر نہیں ملتی میں آپ وہ سارے کیسز میں بتا سکتا ہوں جو سب سے مین کیس دیکھیں یوسف رضا گلانی صاحب والا جس چیف جسٹس کو انہوں نے اپنے کلم سے بال کیا اسی چیف جسٹس نے توہینے عدالت میں جو ہے ان کو سزا سنائی اور پھر ان کو پرائم منسٹر شرط سے جو ہے وہ اٹھایا گیا میں سمجھتا ہوں اسی طرح کا جو ہے وہ بلکل ایک ٹرائل ہونا چاہیے جو سب کے لیے ایک ہو عدیل فاروقی کیونکہ آپ مہر قانون ہے اور قانون کی جو معاملات ہیں جو گنجائش کتنی ہے یا اس طرح کی جو کیسز ہیں آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے تو اب آپ کو لگتا ہے کہ کتنے پرسنٹ چانس ہے کہ معافی مل جائے گی اور کتنے پرسنٹ چانس ہے کہ خان صاحب اب دوہزار تیس کے لیے ممکن انائل ہو جائیں دیکھیں میرے پاس کو کوئی ایسا جو ہے وہ پیمانہ نہیں ہے یہ میں پرسنٹیج میں تو بات نہیں کر سکتا میں جو بات کر رہا ہوں ایک آرڈن تو دی لاؤ کر رہا ہوں اور جو پہلے اس سے پہلے نظیریں موجود ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پی ایم ایل اینڈ کے رنوہ کیے چکے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ عدلیہ جو ہے بڑا اچھا برطا آف کر رہی ہے اور موقع دے رہی ہے تو آپ لوگ عدلیہ پر اثر انتاز ہو رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جب کسی کو بھی تہلنے عدالت میں اگر سزا سنائی جاتی ہے تو اس میں ساری چیزیں حالات واقعات اور وہ سب چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں ان کے مطابق کیا ہے اس میں کس طرح بات کی کس طرح لہجے میں بات کی جو بھی اس کے اوپر الیگیشن ہے اس کو تیرائے میں دیکھنا پڑتا ہے قانونی مگر میں آپ کو یہ کہوں کہ جو ٹریٹمنٹ ہے نا ہے وہ سب کے لئے ایکول ہونا چاہیے تا کہتا ہے کہ آوازیں نہ آئیں بیسیکلی جب توینے عدالت کی کروائی کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا عجلیہ کے اوپر اعتماد بہال ہو عجلیہ کی ایک ریسپیکٹ دیکھیں چونکہ بعض ایک ریڈ لائنز ہیں نا وہ کرانے ہی کرنے ہی ہیں نا سب کے لئے قانون برابر آپ کوئی طاقتور ہے یا اس کی فین فالوئنگ ہے یا وہ کسی پائٹی کو لیڈ کرتا ہے یا کسی پائٹی کا لیڈر ہے لنکاریں ان کی توہین کریں ہمارے عدالتی نظام کے اوپر سوالیہ نشان اٹھائے ہمارے عداروں کے اوپر سوالیہ نشان اٹھائے اور ہمارے جو ہے وہ ہر یعنی کوئی بھی عدارہ کوئی بھی شخص پاکستان میں کوئی بھی پائٹی اس سے بہتگوزہ دے چھیک ہے عدیل فاروقی صاحب چونکہ آپ کا تعلق پاکستان پیپرز پارٹی سے بھی ہے اور لائر میں بھی عددار رہے ہیں تو اور ہیں بھی مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ سندھ میں سہلاب آیا پہلے آپ لوگوں کو انڈیکیشن دی جا رہی تھی کہ سہلاب آیا گا اور بارشیں بھی زیادہ ہوگی اس بار تو آپ لوگ تیاری کیوں نہیں کر رہے تھے کیا انتظار کر رہے تھے کہ لوگ بے گھر ہوں لوگ تباہ ہوں پھر ہم امداد لیں پھر دیکھیں گے ان کی پہالی کے لیے کسی کو گھر دیں گے کسی کو نہیں دیں گے یہ آپ کسی کو بے گھر کرنا یہ ایسا نہیں ہوا دیکھیں دیکھیں میرا بھائی بات یہ ہے آپ کے سامنے میں در فیکشن سکر رہوں دیکھیں اس وقت یہ جو بارشیں ہوئی ہیں یہ دنیا کے کسی بھی ترکلی آپ کا ملک کے اندر بھی ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس کا ڈیمیج ہے وہ کنٹرول کرنا میں اس وقت لگتا تو کتنے ڈیم اور کتنے سوری کتنے ایسا ہے بند تھی کتنے ایسا ہے بند تھی جو کہ آپ لوگ نے پکے کیے تھے ہمارے پاس جتنے وسائل سے ہم نے ان کو بہترین طریقے سے استعمال کرتے ہوئے اور جو ہمارے پاس پہلے سے موسم کے والے سے فورگاہت کی یا جتنے اقدامات ہم پورے سن میں کراکی سمیت ہم کر سکتے تھے ہم نے بہتر انداز نہیں کیے اور ابھی بھی کر رہے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جب تک ایک ایک شخص جو ہے وہ دوبارہ اپنی جگہ پر اپنے گھروں کو نہیں لوٹ جاتا بان نہیں ہوتا تو یہ ہماری ذمہ داری ہے اس سے مہودہ برانی اور ہم نے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جو جتنا ہمارے پاس وسائل سے محدود ان کے اندر جتنی ہم افرٹ کر سکتے تھے میں اس بات تو یہ مانتا ہوں کہ کہیں کوئی کمی کوٹائی رہ گئی ہوگی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سات سو آٹ سو گناہ زیادہ بارشوں کا ہونا یہ غیر معمولی بات یہ معمولی بات نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں اس وقت ہمیں بجائے تنقید کرنے کے سب کو ملزر کر کام کرنا چاہیے ہر بندے کو اس وقت چونکہ اس وقت ہمارے بھائی اس وقت آپ دیکھیں بہت سارے لوگ گروہ تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے عدیل فاروقی عدیل فاروقی آپ کا موقف آ گیا آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف دیا اور کانونی ہماری عوام کی بشاورت اور تمام اپنی رائے بھی دی ان سے آگا بھی کیا بہت شکریہ آپ کا عدیل فاروقی اڈوانی صاحب آج آتے ہیں آپ نے سنا یہ پہلے سے ہمارے حکمران ریڈی کیوں نہیں رہتے بند پکے نہیں کرتے سڑکیں پکی نہیں کرتے جب ہو جاتا ہے پھر کہتے ہیں بڑا نقصان ہو گیا اب ہمیں اس کو فل اپ کرتے ہیں پہلے کہا تھے ہر سال گرمی میں پانی آتا ہے ہر سال مونسور کی بارشیں اس بار زیادہ ہوئیں تو زیادہ ہوئیں حکومتوں نے کیا کیا دیکھیں چلیں اس بار زیادہ ہو گئے تو بقول ان کے کے زیادہ تباہی ہو گئی پیشلی بار تو اتنی زیادہ نہیں ہوئی تھی پچھلی بار بھی تو تباہی ہوئی تھی دو ہزاری گیارہ اس سے پچھلی بار دو ہزاری گیارہ میں بار تباہی ہوئی تھی ان لوگوں کی تقریباً پی 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 پرس پارٹی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں تو دو ہزار آنٹھ سے ان کی کنٹینی حکومت ہے ایسا ہی ہے تو اس کے بعد دو ہزاری گیارہ کا ہوئی آنکہ آپ نے دیکھا اس کے بعد کافی بار آپ نے کچھ کافی چیزیں دیکھتے رہے ہیں تو تیاری اگر کرنی تھی تو آپ کو پتا تھا کہ اگر اس بار زیادہ ہوئی تو اس سے پہلے بھی زیادہ ہوئی تو پھر زیادہ ہوئی تو پھر آپ کو یہ سوچ کری کرنا تھا کہ اس بار اور زیادہ ہوگی تو پھر تیاری کیوں نہیں کی تھی اور باقی راستوار ان کا کہ بہت اچھا کام کیا ہے ہاں بہت 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 ریسہ ہے کہ اب ان کے اوپر مجھے لگتا ہے تنقید کرنا بھی بے کار ہے میں نے ایک صاحب کو کہا کہ آپ لوگوں نے یہاں یہاں یہ آپ لوگوں نے نہیں کیا تو انہوں نے کہا کہ جیسے آپ نے کہا تیسری بار ہمیں منڈل دیتی ہے اس میں بھی کوئی رائے نہیں عوام پھر ہی نہیں کوئی ووٹ دیتی ہے یا کہ عوام کے پاس اور کوئی آپشن آئی ہے عوام کے پاس آپشن نہیں ہے اور مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر پتہ نہیں یہ تھوڑی تلک ہو جائے گی بات الیکشن جو ہوتے ہیں اس کو آپ کس طرح سمجھتے ہیں کیسے ہوتے ہیں الیکشن الیکشن کس طرح کیے جاتے ہیں آپ کو سب پتا ہے الیکشن میں کس طرح کبھی آٹی ایس فیل ہو جاتا ہے تو کبھی کچھ ہو جاتا ہے کبھی فارم فورٹی فائف نہیں مل رہا ہوتا یہ شکوے تو برہے ہیں بس تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ الیکشن اتنے فیر نہیں ہوتے ایک طرح سے آپ اس کو سلیکشن سمجھ لیو اور جو سلیکشن کرتے ہیں ان کی جو جو طرح سے اور ان کو جب آپ دیکھیں گورنمنٹ میں ہوتے ہیں پاور میں ہوتے ہیں تو آپ کو سب چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ آپ کو کس طرح لے کر چلنا ہے اور کس طرح جیتنا ہے اتنے سالوں سے جب آپ ہوتے تو آپ کو ہر چیز سمجھ میں آ جاتی ہے آپ کی پاور آپ کو ہر کونٹیک کروا دیتی ہے کس طرح آپ کو الیکشن جیتنا ہے وہ پتہ چل جاتا ہے آپ اگر یہ سمجھو کہ عام آدمی چینج لاسکتا ہے ووٹ کے ذریعے یہ پاکستان میں پوسیول نہیں ہے چلے ٹھیک ہے پروڈیسن صاحب کو کہوں گا کہ وقار کوئی بار پھر ٹرائی کریں ممکنہ آپ کو ہمارا بحال ہو جائے تو اس سے بھی ہم پوچھ لیتے ہیں کہ گراؤنڈ پر کیا ہو رہا ہے اس ان کے دیگر شہروں میں اڈوانی صاحب چونکہ آپ اڈوانی فاؤنڈیشن کے بھی روحے رواہ ہیں آپ کی فاؤنڈیشن کے بھی بڑے پلان سے کہ ہم نے بھی فلاو بہبود کے کام کرنے اور پہلے بھی کر رہے تھے اس بار کیا کیا دیکھیں اڈوانی فاؤنڈیشن نے تقریبا جو شروع بات ہم نے کی مجھے تو ایک سال ہوا ہے تقریبا فاؤنڈیشن کو ہم نے فری میڈیکل کیمپ لگائے ہیں پورے پاکستان میں تقریبا سین بلوچستان اور کراچی میں دوائیں تقسیم کرتے ہیں ڈسٹیویٹ کرتے ہیں فری میں ٹیسٹ وغیرہ یہ اسی وقت ڈاکٹر ہوتے ہیں ان سب کو ہم دوائیاں بھی دیتے ہیں اور ٹیسٹ بھی کرتے ہیں ڈاکٹر اس وقت دے دیتے ہیں پورے پاکستان میں لگائیں میں اسی بھی آپ کو بات کہوں گا کہ میں نے سندھ میں بھی لگائیں بلوچستان میں لگائیں پاکستان کراچی میں لگائیں آپ یقین کریں کراچی جیسی جگہ پہ ہم نے جو کیمپ لگائیں کتنی جگہیں ایسی تھی جہاں ایمبولنس ہی نہیں آتی کراچی کے اندر ایمبولنس نہیں گو سکتی اور وہاں سے لوگ اگر جائیں جہاں سے ان کو ایمبولنس جہاں آ سکتی ہو ان کے یہاں سے جانے میں ان کو آدھا گھنٹہ لگتا ہے یعنی چار چار لاکھ کی آبادی پانچ پانچ لاکھ کی آبادی کے علاقے اور ان علاقے کے لوگ اگر ایمبولنس چاہیے تو آدھے گھنٹے کے لیے ان کو جیسے تیسے جانا پڑتا ہے تو اس طرح کے حالات ہمارے ملک میں بارش سے پہلے کا بتا رہا ہوں ہے صحیح ہے اور آپ سوچیں کہ جو اب حالات ہوئے ہیں اب میں سندھ کی طرف آ جاؤں گاروں میں میں نے کیمپ لگائے ہیں بلوچستان میں لگائے ہیں کیٹی بندر میں لگائے ہیں اس وقت جب ہم نے کیمپ لگائے تھے تب تو یہ حالات نہیں ہوئے تھے تو میں یہی سوچ رہا ہوں کہ اس وقت یہ حالات تھے کہ نہ لوگ بچوں کے پاس چپل تھے نہ کھانے کے لیے کچھ تھا کچھ نہیں تھا ان کے پاس ہم لوگ وہاں میڈیکل کیمپ لگاتے تھے ایک اور چیز بتاؤ میں آپ کو مسلم ہیں ہم لوگ نائنٹی ایٹ پرسن پاکستان میں مسلم آبادی ہیں بچوں کی خطنہیں نہیں ہوئی وہاں خطنہیں نہیں ہوئی میرے میں آپ کو اگزمپل دیتا رہوں کہ کتنی جگہ پہ لافٹ ملکیٹی بندر میں وہ خطنہ نہیں ہوئی پندرہ پندرہ سولہ سولہ سال کے لڑکوں کی خطنہ نہیں ہوئی کچھ لڑکوں کی ہم نے پندرہ سولہ سال کے لڑکوں کی جب خطنہ کر رہے تھے تو ہم روم میں گئے تو ہم سے دیکھا نہیں ہم سب باہر آگئے تو میں یہ بول رہا ہوں کہ ان حالات سے پہلے سیلاب آنے سے پہلے ان کے وہ حالات تھے کہ اب کیا ہوں گے تو اب سوچیں کیا حالات ہوں گے ایک میں اور واقعہ آپ کو سناتا دوں کہ ان کے ایسے حالات ہیں کہ ایک سکس میرے پاس آیا مجھے بولتا ہے میری خطنہ نہیں ہوئی یہ میرے خود کے چار بچے ہیں تو اس قسم کے حالات اول لیڈی پہلے سے تھے نہ خان نہیں کا نہ پہننے کا نہ کچھ نہیں نہ دوائیں وغیرہ کچھ نہیں تھی آپ یہ سوچو آج ان کے کیا حالات ہوں گے تو کس کنزیشن میں یہاں پر ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ایک دوسرے سے لڑائی جگرے سے ہم کو فرصت نہیں مل رہی اس سے اندازہ لگا ہوں ہمارے ملک کے حالات کیسے ہیں اور دوسری بات میں آپ کو ایک بتا تھا چلوں دنیا کا جھوٹے سے جھوٹا انسان بھی کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مروں گا نہیں اتنا برا جھوٹ دنیا کا سب سے برا جھوٹا آدمی بھی نہیں کہہ تو یہ اسی شورمی بول سکتا تو اس کا مطلب ہم کو جب مرنا ہی ہے تو مرنے کے بعد کا بندوبست کیا ہے تو میرے بھائی مرنے کے بعد بندوبست اگر کرنا ہے تو ابھی تو ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ آپ کے سامنے جا کے بندوبست کر لو اپنے مرنے کے بعد کا کہ ایسے حالات ہیں پاکستان میں کہ آپ کو تو ایک اپرچنیٹی ملی کہ مرنے کے بعد کا بندوں باز آپ سامنے سامنے کر سکتے ہو لیکن افسوس کی بات ہم لوگ وہ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں انہیت لا خانی صاحب کا آج انتقال ہو گیا اللہ پاک ان کو انہیت لا خانی صاحب جو کہ چیئرمین تھے اور فاؤنڈر تھے اکرائی یونیورسٹی کے ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے لوحکین کے دکھ میں ہم برابر شریک ہیں اللہ پاک ان کو گری کے رحمت عطا فرمایا اور جلت فردوس میں عالی مقام عطا فرمایا ہمیں روز سننے کو ملتا ہے آج وہ صاحب گزار گئے دنیا آج وہ صاحب یہ اللہ پاک بتا تو رہا ہے کہ سب نے جانا ہے اس دنیا سے میں یہ بھی چاہوں گا کہ میں آپ سے پوچھوں چونکہ آپ کھل کے ڈیبیٹ کرتے ہیں کھل کے بات کرتے ہیں تو پولیٹکس میں کیوں نہیں یاد جاتے آپ اڈوانی ویل نہیں پہلے تو میں آپ کو یہ بتا تھا چلوں کہ پولیٹکس میں مجھے جانا نہیں اس کے کافی وجہات ہیں کہ میں یہاں رہتا بھی نہیں ہوں آجا صحیحے آنا جانا میرا کافی ہوتا ہے تو میں کوئی ایسی چیچ ایسی یوٹھ فورس بنائیں آپ بنائیں ایسے لڑکے ان کو آپ کھڑا کریں ان کو کہیں آپ ان کو سپورٹ کریں دیکھیں یہ آپ کانسلنگ کریں ٹریننگ کریں میں نے یہی سوچا ہے کہ میں پولیٹکس میں لڑکوں کو ٹرین کروں بچوں کو ٹرین کروں اس سے بہتر ہے میں ان کو فلائی کام کرنے کی میں ٹرین کروں یعنی میرے میں ایک چیز سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بہترین اور سب سے بہترین راستہ ہے وہ لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے تو جب آپ کے پاس چوائز ہے کہ آپ پولیٹکس کریں کہ یہ کریں کہ وہ کریں لیکن آپ اس میں سب سے جو بہترین راستہ ہے وہ ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانا اپنی جانسے میں چاہوں گا کہ وکار سے پوچھ لیں سینئر جنرلس ہمارے ساتھ موجود ہیں بکار سمجھ صاحب خوش آمدید کہیں گے شو میں بری بے پانی نواز رش چونکہ آپ نے کشتی پر سفر کیا کئی سندھ کے تحصیل گاؤں دیہا جسی کا آپ بتائیں گے کہ یہ جو سندھ حکومت کے بلند و باند دعوے ہیں کہ ہم نے تو ٹینٹ بھی دے دیے راشن بھی دے دیا تو کیا یہ سہولیات ہیں یا کہ وہی جو ہمارے ڈی سیز ہوتے ہیں جو کہ انتظامی جو ڈیریک عوام کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں حکومتی نمائندے وہ سب کھا گئے یا دے بھی رہے ہیں راجن بھائی جتنا میرا بھی خیال ہے کہ یہاں پہ ہم نے پورا درستان کو جاپر آباد ہو جاپر آباد ہو لارکانہ ہو یا کھین شاہ ہو دادرو ہو میر ہو ہم نے ایک ایریل بھی لیا ہے وہاں پہ جائے بھی ہیں متاثر کے پاس جائے بھی ہیں اور ان کے تاتھات بھی لی ہیں لیکن تمام جو لوگ ہیں ابھی بھی اپنی مدد آفتا وہ سب کچھ کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ ابھی تک سب کھین شاہر نہیں ہے جو اس کے انبینک میں ہو دی ہیں انبینک ہو دی ہیں اور وہ بندوں کے اوپر اپنی مدد آفتا انہوں نے کے سب کھین کی ہے اور سب کھین شاہر دھووا ہوا ہے این شاہر دھووا ہوا ہے ابھی راج کو تو بھان سعید آباد جو سیون کا الائکہ ہے جو ہلکا بنتا ہے اپنا مراد علی شاہر کا تو وہ بھی دھووا ہونا ہے راج کو تو وہاں بھی پانی بہت ہے اور لوگ بسارے بے سہارا مددگار دکھے ہوئے ہیں وہاں پہ ان کو راشن نہیں کیا جا رہا ان کو کوئی سعولت نہیں ہے یہ سب حکومت کے بڑے دارے ہیں وہاں کی لوکل انتظامیاں وہ بھی اپنے پر اپنے سہارت نہیں ہیں اور نہ ان کے لیے کوئی خاصے انتظام کیے گئے ہیں کوئی پرٹیکلر نام بتائیں گے آپ جن کا آپ کو علم ہو کہ فلا تحصیل میں فلا ازلا میں فلا یو سی میں گاؤں میں فلا حکومتی شخصیات کو یہ فنڈ ملا تھا یا کہ راشن ملا لیکن انہوں نے خورت بورت کر دیا جب تک میں نے دیکھا ہے کہ کوئی خیاسی نمائنگاں وہاں پہ موجود نہیں کوئی دلے انتظامیاں وہاں پہ موجود نہیں وہ صرف اپنے چکروں میں لگے ہوئے ہیں وہ ایڈیا گیو میں لیتے ہیں لیکن ان تمام بے سہارا لوگ جو متاظرے پلٹ سے متاظرین ہیں وہ انداز کی ان کی نظر انداز پہ ہیں کہ ریلیف سیکٹ کوئی من جائے کہیں سے ریلیف آ جائے لیکن یہاں پہ کوئی ایسا نمائنگا نہیں میرے کار میں جو ہاں سے جو ان کے نمائنگے ہیں میرے کے یا دادو کے اس میں سے کوئی بندہ آنے کبھی نہیں دھا کہ کسی نے راشن بانٹا ہو یا کسی نے کوئی جو کی مدد کی ہے کہ ان کو ریلیف ملائے کسی کو کوئی ایسا چیز نہیں لی اگر ریلیف بندہ کی بات کرے تو بھی وہ بھی ایسا بھی مل رہا ہے اس نے ریلیف بندہ ہم نے متاظرین سے جا کے تاثرات بلیئے تھے کہ کوئی نمائنگا آپ کے پاس چاہتی کوئی پولیٹیکل سکتی آئی تھی یا کوئی ذل اطواہ میں نے آپ سے راستہ کیا یا کسی چیز تھی لیکن گروہ بھی گئی اچھا ٹھیک ہے وکار چھیک ہے وکار لاسٹ میں ایک آخری سوال چونکہ ماضی اس چیز کا گواہ ہے کیا اس بار بھی ایسا ہوا کہ منپسند لوگوں کی زمینیں بچائی گئی اور جو جن سے بحبت نہیں تھی یا جو اچھے نہیں لگتے تھے پانی کا رخ وہاں موڑا گیا یا کہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے اس بار ہر طرف پانی ہی پانی تھا بلکل ایسا ہی ہے یہ ابھی جو تازی کو اتحال ہے وزی اللہ زند یہاں پہ کمبر کردہ پورد میں آیا ہوا تھا اور جب پرینس تو وہاں آیا ہوا تھا تو ناظر مقصی ہمارے انٹی اے ہیں شہداد پورد کے تو منتق سنمائز آئے آن شہداد پورد کا اس میں برید ایک دی اور اس میں تھی یہی کہا کہ یہاں پہ منپسند لوگوں نے کچھ دلائے اور ابھی وارہ حسن ہوگا آئے سازی خواہر ہاں پہ لے گئے وہ دوباؤں آئے تو کچھ دیکھیں وہ اپنی زمینیں بچانے کی اور تو کچھ دیکھیں اور پانی اس چھوڑوں میں چھوڑا بھی آگے چھوڑ جائے ہیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ وکار سمو سیری اور جنرل سمارستہ موجود تھے جو کہ سندھ اور بلوچستان کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے آپ نے سنا کہ ماظی میں یہ ہم سنتے تھے پتہ چلتا تھا کہ منپسند لوگوں کی زمینیں بچاتے تھے کہ یار اس کی فصلیں تباہ نہ کرو یار اس سے بنتی نہیں ہے یہاں پانی کا بہاؤ کر دو یہ علمیہ نہیں ہے دیکھیں یہ ہر بار ہوتا ہے جن کا بھی اثر و رسوک ہے وہ اپنی جگہیں بچا لیتے ہیں اور ان جگہوں پر پانی چھوڑ دیتے ہیں یہ اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے یہ مطلب کسی کو کہیں کہ یہ نہیں ہوتا یہ ہوتا ہے اس کو ماننا چاہیے یہ ہمارے ہاں کافی ٹائم سے قدرتی آفت بھی آئے گی لیکن پھر بھی ہم نے کرنا ہے دیکھیں قدرتی آفت آئے گی تو آپ دیکھو نا قدرتی آفت آئے گی تو جو یہاں سے ٹرک جا رہے ہیں سامان جا رہے ہیں ان کو بھی تو لوٹنے والے ہمارے ہی لوگ ہیں اچھا ابھی آپ آپ کی میں نے ویڈیو دیکھی آپ رینجر اہلکاروں کے ساتھ آپ نے کہا کہ راشن بھیجے ہیں یہ راشن مستحقوں تک الیجیبل لوگوں تک پہنچے کا یہ آپ لے بھی ڈرائیو چکی بھیجا آپ نے دیکھیں ہم نے کافی ٹرک بھیجے تھے کنٹینر بھیجے تھے کچھ ہمارے لوٹ گئے بیچ میں مجھے لوٹنے کا بھی اتنا گم نہیں ہے لیکن جو لوگ لے کر گئے تو ان کو مارا پیٹا بھی گیا لوٹ کے دوران میں نے لاش ٹائم بھی کہا تھا تو کوئی بھائی صاحب میرے بیٹے تو ایک سب نہیں کر رہے تھے بھولا میں بھولا سندھ گھوم کے آئے ہوئی سا نہیں ہے اس ایبل نہیں ہوں کہ اپنا سامان ہر جگہ پہنچا پاؤں میں اپنی ناکامی مانتا ہوں میری اتنی ٹیم آرگنائز نہیں ہے اب جو ریالٹی آپ اس کو مان ہوگے تو آپ اس ٹیپ دوسرا لوگیں لیکن بعض انزیوز یہاں ہیں بعض ادارے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں ان کے وسائل ہیں وہ کر پا رہے ہیں اور کرنا بھی چاہیے سب کو کرنا چاہیے میں اس پویشن میں نہیں ہوں کہ میں خود باٹھ پاؤں تو میں نے جتنا دیکھا ابھی جو حالات دیکھے تو مجھے سب سے بہترین پاکستان آرمی اور رینجرز وغیرہ لگی کہ آپ اگر ان کو اپنا سامان دے رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے یہ آپ کا جو جگہ پہ پہ پہنچا سکتے ہیں جو ضرورتمند لوگ ہیں ان تک یہ لوگ آج کی تاریخ میں پہنچ سکتے ہیں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس وسائل ہیں پھر ٹرین ہیں یہ لوگ اور سب سے بڑی بات ہے ٹرین ہونا یہ ایک الگ چیز ہے وسائل ہونا ایک الگ چیز ہے لیکن آپ مانیں یا نہیں مانیں ان میں زذبہ بہت ہے ان میں کام کا بھی زذبہ ہے اور جتنا میں تو کافی راہ ان کو ساتھ اس بار میری کافی یعنی ملاقات بھی میرا مل جلوہ جتنے بھی رینجرز کے آفیسر وغیرہ ہیں یا جو بھی لوگ ہیں میں نے ایک چیز ان میں دیکھی پاکستان سے ان کو محبت بہت ہے بہت محبت ہے بہت پیار ہے پاکستان سے یہ مطلب کہیں بھی پاکستان کے نام پہ کمپرومائز کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اور نظر بھی نہیں آئے گا میں بہت زیادہ محبت بہتن ہوں لیکن جب میں ان لوگوں سے ملتا ہوں تو مجھے لگتا ہے نہیں یہ مجھ سے زیادہ بہت زیادہ ہیں ان کی باتوں سے آپ کو لگے گا کیونکہ جب آپ کوئی بات کر رہا ہوتا ہے اس کی فیلنگ سے اس کی بوڈی لینگویس سے پتا چل جاتا ہے کہ وہ کتنا ہے اس کا انوال ہے پاکستان آرمی نو ڈاؤٹ پاکستان سے بہت پیار کرتی ہے رینجرز پاکستان سے بہت پیار کرتی ہے اور اسی وجہ سے آج جو ہم لوگ مجھے لگتا ہے میں سنتا رہتا تھا لیکن کبھی سنتا لیکن میں پاکستان آج اپنی جگہ قائم اور دائم ہے انہی لوجودی ویسے پاکستان کی وجہ سے ہے ایسی امید کے ساتھ کے برابط شادو آباد رہے ہیں مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجئے ملکاتو کنے پاکستان آلہ حافظ موسیقی 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 موسیقی